مچل سٹارک کھیل سکتے ہیں اگلا آئی پیل مینی آکشن کے لیے نام دیں گے ایسا کہا ہے مچل سٹارک نے آسٹریلیا کے لیفٹ آم پیچ سر مچل سٹارک دوہزار چوبیس کا آئی پیل کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آ سکتے ہیں انہوں نے آئی پیل کے مینی آکشن میں اپنا نام رکھنے کا من بنا لیا ہے اگر کسی ٹیم نے انہیں چنا تو وہ نو سال بعد آئی پیل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ نو سال بعد وہ آئی پیل کی جرسی میں نظر آئیں گے سٹارک نے دوہزار پندرہ میں آخری بار روائل چیلنجرز بینگلور کے لیے آئی پیل سے کھیلا تھا جی ہاں وہ کہتے ہیں نا لیفٹ آم پیس اور وہ کیا دور نکالا تھا مچل سٹارک کا آپ چھکا نہیں لگا سکتے انہیں آئی پیل کا منی آکشن اگلے سال جنوری کے پہلے یا آخری ہفتے میں ہو سکتا ہے ٹورنمنٹ مارچ سے مائی کے بیچ کھیلا جائے گا دوہزار چوبیس میں ایسے میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر مچل سٹارک مان کیسے گئے وہ تو ہر بار کہتے ہیں ہمیں ٹیسٹ پہ فوکس کرنا ہے ہمیں ورلڈ کپ پہ فوکس کرنا ہے میں اپنی نیشنل ٹیم کو ترجیح دوں گا تو پھر اس بار وہ آئی پیل دوہزار چوبیس کھیلنے کے لیے مان کیسے گئے دراصل وجہ پھر سے ورلڈ کپ ہے اور وہ تیاری کے طور پر آ رہے ہیں مچل سٹارک نے خود کو دوہزار چوبیس کے آئی پیل کے لیے اویلیبل رکھا ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار چوبیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آئی پیل کے ٹھیک بات کھیلا جائے گا ایسے میں آئی پیل سے بے حد تیاری انہیں مل جائے گی اور وہ کہتے ہیں کہ آئی پیل سے بہتر تیاری انہیں نہیں مل پائے گی دوہزار چوبیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چار سے تیس جون تک ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کھیلا جائے گا ٹورنمنٹ میں کل بیس ٹیمیں حصہ لیں گی ایسے میں مچل سٹارک ایک بار پھر سے اپنے دیش کو ترجیح دیتے ہوئے اسی کے لیے آئی پیل کھیلنے کو تیار ہے مچل سٹارک نے دوہزار چودہ اور پندرہ میں اب تک دو ہی بار آئی پیل کھیلا ہے دونوں ہی بار وہ رائل چیلنجرز بینگلور یعنی کی آر سی بھی کا حصہ رہے اس کے بعد سال 2018 میں انہیں کالکاتا نائٹ رائیڈرز نے خریدا تھا لیکن انجرڈ ہونے کی وجہ سے وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ 9 سال کا لمبا انتظار ہو گیا ہے اور اب لگ بھگ یہ تیمانہ جا رہا ہے کہ وہ آئی پیل کھیلنگے آئی پیل کے سٹیٹس کی بات کریں تو 27 میچوں میں مچل سٹارک نے چوتیس ویکٹ لیے ہیں اس میں ان کی ایکانومی کتنی ہے سات دشن لف ایک سات یعنی کی قریب سات رن دیتے ہیں اب بتائیے ٹی ٹوینٹ ٹی میں اتنا شاندار بولر اب تک آئی پیل سے کیسے دور تھا پیس پرفارمنس کی بات کروں تو 15 رن دے کر 4 ویکٹ انہوں نے جھٹکے تھے 2024 میں کم میچ کھیلے گا آسٹریلیا جس کی وجہ سے وہ آئی پیل میں آ رہے ہیں سال 2024 میں آسٹریلیا ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے ایک ہی دورہ کرے گی ٹیم مارج میں نیوزیلینڈ جائے گی ورلڈ کپ کے بعد بھی ٹیم اگست میں افغانستان آئلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف لیمٹیڈ آورز کی سیریز کھیلے کی لیکن وہ ورلڈ کپ کے بعد ہیں ایسے میں سٹاک کے پاس کافی وقت رہے گا آئی پیل کے لیے جی ہاں وہ آئی پیل کو ایزت تیاری کی روپ میں دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ورلڈ کپ کے لیے خود کو تیار کر سکے سٹاک کے بعد کریں تو مچل سٹاک نے آسٹریلیا کے لیے سال 2012، سال 2014، 2021 اور 2022 میں چار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے اب تک 58 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں 73 وکٹ لیے ہیں اس میں ان کی اکانومی کتنی ہے سات دشنالوف چھے تین کی آپ خود سوچئے واقعی میں ٹی ٹوینٹی میں مچل سٹاک کا جلوہ ہے جلوہ تو ٹیسٹ اور ونڈے میں بھی ہے لیکن ٹیسٹ پر فوکس کرنے کے لیے انہوں نے پہلے آئی پیل چھوڑ دیا تھا تیتیس سال کے مچل سٹاک نے ٹیسٹ کرکٹ پر فوکس کرنے کے لیے آئی پیل کھیلنا بند کر دیا تھا ایسا انہوں نے کہا تھا ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لانگسٹ فارمیٹ آف دی کرکٹ پر زیادہ فوکس دوں تاکہ میں خود کو اور زیادہ فٹ رکھ سکوں اب تک سٹاک نے آسٹریلیا کے لیے 82 ٹیسٹ کھیلے ہیں آئی پیل کھیلنے کے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ قریب 8 سال پہلے میں نے آئی پیل کھیلا تھا اب ضرور پھر سے کھیلنا چاہوں گا اس کے بعد ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی ہوگا میری تیاری بہتر ہوگی ٹیسٹ کے لیے اسے چھوڑا تھا میں سو ٹیسٹ میچ تک پورے طرح سے فٹ رہنا چاہتا ہوں چار ہفتے میں ورلڈ کپ بھی شروع ہوگا فلحال تو اس پر ہی فوکس رہے گا اور اسی طرح سے اس ورلڈ کپ کی جو تیاری ہے اس کے لیے ہی مچل سٹاک نے آئی پیل میں کم بیک کیا ہے ایسے میں سب سے دلچسپی تو یہ رہے گی آخر کون کون سی ٹیم ان کے پیچھے بھاگے گی کیونکہ لیفٹ آم پیس ہے جس کے ایک آنمی ساتھ کے قریب کی ہو جس کے پاس پندرہ رندے کر چار وکٹ لینے کا ایک تگڑا پرفارمنس کا ریکارڈ ہو تو پھر بھلا کون سی ٹیم ہی انہیں چھوڑنا چاہے گی بینڈیس کے پاس جوفر آرچر اور جسپرید بومرہ ہیں تو ایسے میں سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی ٹیم ہوگی جو مچل سٹارک کے پیچھے بھاگے گی کیونکہ صرف اگین سے نہیں بلے سے بھی وہ چھکے مارنا اچھے سے جانتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم مچل سٹارک پر داؤ لگائی گی 2024 کے IPL کے لیے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں